جائے جائے شریرام درچکو جائے بابا جی مہراج کی جائے ہو آج بڑا ہی شب دن ہے چونکہ آج ہے بھیم سینی اکادشی یعنی کی جیشت ماس کے شکل پکش میں پڑھنے والی نرجلہ اکادشی یہ بہت مہتپون اکادشی ہے سبھی اکادشیوں میں سبھی اکادشیوں میں دو ہی اکادشی بہت مہتپون ہوتے ہیں ایک نرجلہ اکادشی اور ایک دیو تھان اکادشی جو کارتک ماس کے شکل پکش میں پڑھتا ہے لیکن آج ہم چرچہ کریں گے اکادشی جو نرجلہ اکادشی ہے آئیے جانتے ہیں اکادشی ورت کیسے کرتے ہیں کیا نیم ہے کیا آوشک ویدھی ویدھان ہے سرپتم اکادشی ورت بھگوان شریحری وشنو نارائن کو بہت پریئے ہیں اس دن جو ورت کرتے ہیں نشچہ ہی وہ ان کی کرپا کیا دھکاری ہوتے ہیں کرپا پاتر ہوتے ہیں کہا جاتا ہے اکادشی ورت بہت کٹھین ہے آئیے پہلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں نرجلہ اکادشی ورت کا کیا نیم ہے نرجلہ اکادشی ورت جیسا کی آپ جانتے ہیں نرجلہ مطلب بینہ جل کے ہونا آپ کو اس میں جل کا تیاک کرنا ہوتا ہے اور اسی کا پنے ملتا ہے وہ بھی جیشٹ ماس جیٹ ماس میں اتنی گرمی ہوتی ہے امس ہوتا ہے اس میں جل کا تیاک کرنا ہی ایک بہت بڑی تپسیا ہوتی ہے جسے کی بھرکوان پرسند ہوتے ہیں جانتے ہیں صحیح نیم کیا ہے اکادشی ورت کرنے کا پہلے تو دشمی تیتھی کو ایک ٹائم آپ کو بھوجن نہیں کرنا یعنی راتری کے سمیں تاکہ جو بھی دن کا کھایا ہوئے وہ آسانی سے پچھ سکے اور اگلے دن آپ سوچ ہو سکے سوچ کے بعد اگر آپ نے شام کو کچھ کھایا راتری میں تو وہ صحیح سے نہیں پچھے گا تو اس سے دکت ہو سکتی ہے کیونکہ اکادشی کے دن پیٹ ساف رہنا جروری ہے اب آئیے آپ دنت دھاون کیسے کریں گے دنت دھاون کرنے کے لیے بہت لوگ حلدی کا اپیوگ کرتے ہیں بہت لوگ نیم کا اپیوگ کرتے ہیں بہت لوگ ہاتھ انگلی سے ہی بس ساف کر لیتے ہیں لیکن اکادشی ورت میں آپ کو کسی کو ہانی نہیں پہنچانا ہوتا ہے کیونکہ ویشنہ کسی کو ہانی نہیں پہنچاتے ہیں اسی لئے اس میں گیارہ بار کلہ کرنے کا ویدھان ہے آپ جل مکھ میں ڈالیے اور اچھے سے اس کو گیارہ بار کلہ کریے ساف کریے مکھ کو آپ اس دن دھاون نہ ہی کریے تو اچھا ہے حالانکہ بہت لوگ اس سے سہمت نہیں ہوں گے کوئی بات نہیں جو نیم ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ گیارہ بار کلہ کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے ہم کلہ کیوں کریں اس سے دات تو ساف نہیں ہوگا تو ہاں یہ بات صحیح ہے اتنا ساف تو دات نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک ادشی ورت پالن ہوتا ہے کیسے کیونکہ آپ کو کسی کو ہانی نہیں پہنچانا ہوتا ہے وہ جو دات میں کیٹارو ہیں اگر آپ صفہ کریں گے تو وہ بھی دب کے مر سکتے ہیں اس کا دن اتنا شب ہے کہ شکترو کو بھی چھما کیا جاتا ہے اور کسی بھی پرانی کی ہتیا نہ ہو سکے یا اس کی جان کو ہم بچا سکیں یا ہمارے وجہ سے اس کی مٹیوں نہ ہو اس بات کا بہت ویشیش دھیان رکھنا چاہیے اس لئے ہمیں کھلہ کرنا چاہیے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اس نان آدھی کر کے آپ سنکلپ لیں پہلے کہ میں آج بھگوان شریحری نارائن کا عورت کرنے کا سنکلپ لیتا ہوں اس کے بعد پاٹ کرنے کا سنکلپ لیجئے آپ کی کوئی پھل ہے کسی اچھا کو آپ چاہتے ہیں تو پھل صلوق آپ اسے مانگ سکتے ہیں اس دن آپ پوجہ پاٹ کرنے کے بعد آپ کو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے چاہے وہ آپ کا شترو ہی کیوں نہ ہو دودھ اور شہد کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی حصہ ہوتی ہے شہد کسی کا گھر اجھاڑ کے ملتا ہے وہ ابھی اشد ہی مانا جاتا ہے پریوک کرنے یوگے نہیں مانتا ہے دودھ بھی جو گائے کے بچڑے کا حصہ ہوتا ہے وہ ابھی ہم بل پوروک بچڑے کو ہٹا کر اسے پرابت کر لیتے ہیں ایوہم اپنے پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ہنسہ مانی جاتی ہے اس دن آپ کے من میں کوئی بکار نہ آئے کسی کا بھی برا خیال نہ آئے کسی بھی پرکار کا برا خیال نہ آئے کسی کا بھی آپ احید نہ سوچیں اس دن دن میں نہ سوئیں ایوہم راتری جاگرن کریں بھجن کریں دن میں ہو سکے تو گیتہ پاٹ یا شریہ وشنو پران کا باٹ کریں کسی بھی دشت بائیمان چور یا ایسے کسی نیچ ویکتی سے بات مت کریے اس میں بھی ورد بھنگ ہونے کی سمبھاونا ہے اپنے مکھ سے کسی کو گالی مت دیجئے یہ بھی پاپ ہے گلت ہے اس دن ورد بھنگ ہو سکتا ہے کم سے کم اس دن دو بار سنان کریے نہیں تو تین بار سنان کریں کم سے کم دو بار تو کریں ہی بھجن کا تو پوری طریقے سے تیاغ ہوتا ہی ہے اور نرجلا میں تو جل کا بھی تیاغ ہوتا ہے تو نرجلا تو بہت ہی کٹھن ہو جاتا ہے اس میں میں نے پوجا پاتھ کیا ہو گیا نہیں بتا ہے بس اس میں میں نے نیم کانون کے بارے میں ہی چرچہ کی ہے اور آپ کو جانکاری کے لئے میں بتا دوں اس دن جو بھوجن میں چاول کا سیون کرتا ہے ایک ایک دانے برابر ایک برمہتیا کا پاپ لگتا ہے اب آپ سوچ لیجئے اگر آپ کتنا چاول کھاتے ہیں اس میں کتنے ہجاروں دانے ہو سکتے ہیں اس میں کتنے برمہتیا کے پاپ لگ سکتے ہیں اسی لئے ایک اہدشی کے دن چاول کا تو بلکل تیاغ کرنا چاہیے اگر آپ سے ورت نہیں ہو رہا مت کریے لیکن اس دن چاول بھی مت بننے دیجئے چاول کا تیاغ کریے کم سے کم اس دوش سے آپ مکت ہو جائیں گے تو آج کا ویڈیو میرا بس ایک اہدشی کے نیم ایوام ایوام صحیح طریقے سے کیسے ورت کیا جائے اسی کے اوپر ویڈیو تھا یہ ویسے کوئی بھی ورت میں یم نیم سنیم یہ تینوں ہونا آوشک ہے جسے کی ورت پون ہو سکے سہی پرکار سے تو آج میں نے آپ کو ایک اہدشی کے ورت ایوام نیم کا پالن کیسے کرنا چاہیے یہ بتایا ہے اج نرجلا ایک اہدشی کے ورت کی آپ سبھی کو سب کامنائے دیتا ہوں اپنے اپنے ایشت کی بھکتی میں لگے رہیے ایوام ان کا آشیوات پرابت کرتے رہیے یہی ہمارے ہردے کی ابھیلاشہ ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اچھا لگا ہو ویڈیو تو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی یہ جانکاری پرابت ہو سکے ایوام چلتے چلتے جائے جائے شری رام